اسلام علیکم دوستو رینک اپ ٹی وی میں خوش آمدی دوستو آج میں اپنے چینل پر آپ سب کی برپور فرمایش پر ایک انتہائی ریکویسٹڈ ویڈیو لے کر آئی ہوں آج ہم پاکستان کے ایک انتہائی خوبصورت جنت نظیر کا نظارہ پیش کرنے والی موٹر وے ایم فیفٹین کے بارے میں بات کریں گے جسے عرف عام میں ہم ہزارہ موٹر وے بھی کہتے ہیں دوستو آپ نے اس موٹر وے کی خوبصورتی اور اس کے حقائق کے بارے میں بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن جو انفرمیشنز میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں شاید وہ اس سے پہلے منظرے آم پر نہیں آسکیں اس موٹر وے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی فصل کا بیچ تو کوئی اور بوتا ہے لیکن سمر کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں دوستو ایم فیفٹین موٹر وے جسے ہزارہ موٹر وے بھی کہا جاتا ہے یہ ایک 180 کلومیٹر کنٹرول ایکسس موٹر وے ہے جو صوبہ پنجاب میں حسن عبدال کے قریب برہان انٹرچینج کو ہریپور حویلیاں سے ملاتی ہے اور صوبہ خیبر پختون خواہ میں ایپٹابات، مانسہرہ، شنکیاری، بڑ گرام اور تھاکورٹ سے جڑی ہے یہ نیشنل ہائیوے آثورٹی کے زیر انتظام ہے ہاؤٹ سائیڈ پہ حسن عبدال اور نورٹ سائیڈ پہ تھاکورٹ اس کے بڑے جنکشنز ہیں اس پروجیکٹ کو سیون پیکیجز میں تقسیم کیا گیا پہلے چار برہان سے مانسہرہ تک مکمل ہو چکے تو ان کا افتتاح 27 دسمبر 2017 اور 18 نومبر 2019 کو کیا گیا تھا اور آخری تین سیکشنز کا افتتاح جولائی 2020 میں کیا گیا حسن عبدال اور حویلیاں سیکشن کی مالی مدد ایشیای ترقیاتی بینک برطانیہ سے گرانٹ کے ساتھ 44 ملین یو ایسٹی میں کمپلیٹ ہوئی جبکہ 10.021 بلین روپیز کے ساتھ حویلیاں تھا شنکیاری اور شنکیاری تھا تھا کوٹ موٹر وے کے سیکشن کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے تحت مالی مدد فراہم کی گئی یہ موٹر وے حویلیاں سے شروع ہوتی ہے ایپٹابات، مانسہرہ اور شنکیاری سے ہوتی ہوئی تھا کوٹ پر ختم ہوتی ہے موٹر وے میں پانچ ٹنلز ہیں دو ایپٹابات اور ایک ایک بٹل کرمونگ اور مانسہرہ میں ہریپور تک یہ چھے لین کی کنٹرول رسائی ہے جبکہ حویلیاں سے مانسہرہ تک چار لین پر مشتمل ہے مانسہرہ تھا کوٹ سیکشن میں دو لین ہیں اس کی مزید ایکسٹینشن کو جس کو ایم 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 یعنی مانسہرہ مزفر آباد میرپور اور منگلہ سے جوڑا جائے گا سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف نے 29 نومبر 2014 کو اس منصوبے کی تعمیر کا افتتا کیا منصوبے کی فرس ٹیج پر 33 ارب روپیز کی لاغت آئی اور اس میں 60 کلومیٹر طویل یعنی 37 میل حسن عبدال سے حویلیاں تک موٹر وے کا چھے لین والا حصہ وجود میں آیا برہان اور سرائے سالے کے درمیان طویل سڑک پر مشتمل پیکج ایک چینی فرم گزوبہ گروپ کو دیے گئے تھے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی ناہلی کیس کے بعد وزیر آزم بننے والے شاہد خاکان عباسی نے 27 دسمبر 2017 کو برہان شاہ مقصود انٹرچینج سے حویلیاں تک 47 کلومیٹر طویل سڑکہ افتتا کیا اور یوں وزیر آزم نے ہری پور سے 13 کلومیٹر دور لورا چوک انٹرچینج پر تختی کی نکاب کشائی کی اس موٹر وے کے افتتا پولیٹیکل تبدیلی کے ادوار کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہے 40 کلومیٹر طویل شاہ مقصود تا منت سہرہ سیکشن کا افتتا 13 نومبر 2019 کو وزیر آزم عمران خان نے کیا حویلیاں تا تھا کوٹ ہزارہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں 47 پول 6 ٹنلز اور 6 سرویس ایریز شامل ہیں جولائی 2020 میں ہزارہ موٹر وے کی توسیح 80 کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ مکمل کی گئی جو منت سہرہ کو تھا کوٹ سے ملاتی ہے اس منصوبے کا افتتا 29 جولائی 2020 کو وزیر آلہ خیبر پختون خوا محمود خان نے کیا منت سہرہ تھا کوٹ سیکشن کی ٹوٹل کاسٹ 133 بلین روپیز ہے جو کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کی ٹوٹل فنڈڈ ہے آئیے تصویر کے دوسرے رکھ کو دیکھتے ہیں جہاں اس موٹر وے نے عام عوام کو فائدہ دیا اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی خوب چاندی چمکائی اپنے دورے حکومت میں وفاقی وزیر برائے مواصلہ تو پوسٹل سرویسیز مراد سعید نے دعویٰ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہزارہ موٹر وے منصوبے میں دس اشاریہ آٹھ ارب روپے کا غبن سامنے آیا ہے قومی اسمبلی کے ایک اجلاب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ایم ای لینڈ نے موٹر وے کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی اور منصوبے میں ایک مشکوک پول کا اضافہ کیا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور لاغت میں بھی اضافہ ہوا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انہوں نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے سے معاملے کو دیکھنے کی درخواست کی اور انکوائری شروع کی جس کے نتیجے میں ٹین پوائنٹ ایٹ بلین روپیز کی وصولی ہوئی بعد ازاں موریلٹی کو اندر لاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے والوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اور اعلان کیا کہ ڈیزائن کی تبدیلیاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس کے بعد جلد ہی موٹر وے عوام کے لیے کھول دی گئی دوستو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی آج کل کی مجودہ حکومت یعنی پی ایم ایل این اسی موٹر وے میں کرپشن کے لیے مراد سعید کو گھیرا ہوا ہے دوستو کمنٹ باکس میں اپنی اراہ کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کے خیال میں پی ایم ایل این نے کرپشن کی یا پی ٹی آئی نے آپ کے اراہ اور تجاویر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ